کرشنا کے سرم اچانک سے لگ جاتی ہے چوٹ جس کی وجہ سے اسے ہسپٹل میں بھرتی ہونا پڑا اچانک پہنچ جاتا ہے جیت آپ کو بتا دے کہ ملک رانی جب جیت کے کبڑے اور اس کا سامنگھر سے باہر پھیک رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جیت آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا پتہ نہیں آج مجھے کیوں بیچے نیشی ہو رہی ہے نہ تو میں کرشنا کے ساتھ خوشتا اور نہ ہی گوپالے کے ساتھ خوش ہوں تب درگداد کرشنا کو سیو مندر کے پاس لے جاتی ہے اور اسے وہاں پر بٹھا دیتی ہے پھر درگداد کرشنا سے کہتے ہیں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی پھر کرشنا منہی منہ میں سوچتی ہے میں جیت کے پاس تو نہیں جا سکتی لیکن اس سے کول تو کر سکتی ہوں اور جیت سے میری بات ہو جائیں گی پھر جیت کرشنا کی کول نہیں اٹھاتا ہے تب ہی وہی پر کرشنا کو گھر میں کچھ گرنے کی آواز آتی ہے کرشنا کو لگتا ہے جیت کچھ کترے میں ہے تب وہ دوڑ تیرے جیت کے پاس آتی ہے اور وہ دیوار میں ٹکرا جاتی ہے اور جیت اسے گو دیموں اٹھا کر ہوسپٹل میں لے جاتا ہے جب جیت سے کرشنا کہتی ہے جب میرا اور تیرا کچھ رشتہ ہی نہیں رہا تو تم مجھے ہوسپٹل میں کیوں لائے اور پھر جیت کہتا ہے اس بات کا مجھے بھی نہیں پتا ایسی ہی مور اپ ڈیٹ کے لیے ہماری ویڈیو کے لائک کل چل پڑنے ہیں موسیقی